ہماس شریف اسماعیل ہانیاں کی قطعت ازرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد میڈل ایش باروت کے ڈھیر پر اس وقت بیٹھا دکھائی دے رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خمنی نے ازرائیل پر سیدھے حملے کا فرمان چاری کر دیا ہے یعنی اگلے بہتر گھنٹے میں ایران کسی بھی وقت ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہے میڈل ایسٹ ایک بار پھر سے بھیشن یدھ کی اور بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ایران کی رازدھانی تہران میں ہماس شریف اسماعیل ہانیاں کی ہتیاں کے بعد ازرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ چرم پر ہے حتیہ کے بعد ہانیا کا شعب تہران بشویدیالے لائے گیا جہاں اسے شدھانجلی دی گئی اس موقع پر ایران کے سروچنیتا علی خمنی خود موجود تھے اسی کے بعد انہوں نے ازرائیل کو بڑی چیتاونی دے ڈالی ہانیا کا بدلہ لے گا ایران سپریم لیڈر کا آگیا فرمان اب 72 گھنٹے میں مچے گا کھماسان ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خمنی نے اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کو ازرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے خمنی نے ایران کی سروچ راشتری سرکشہ پرشت کی ایک آپات بیٹھک میں حملے کا آدیش جاری کیا ہے خمنی نے سین نے کمانڈروں کو نردیش دیا ہے کہ وہ یدھ کی اسثتی میں حملے اور بچاؤ دونوں کی یوجنائیں تیار کریں اسرائیل پر ایران کرے گا سیدھا حملہ مسائل اور ڈرون سے حملے کی آشنکہ ابھی یہ ساف نہیں ہوا ہے کہ ایران کا حملہ کس طرح کا ہوگا اور کتنی طاقت سے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ بیتے اپریل مہینے میں جس طرح اس نے تیل عبیب اور ہائفہ میں اسرائیلی سینٹ ہکانوں کو نشانہ بنایا تھا اس بار بھی ایران اسی طرح کے ڈرون اور مسائل حملے کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاب بڑے اکشن کے سنکیت تو اسی وقت مل گئے تھے جب ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران نے جامکران مسجد میں لال رنگ کا جھنڈا لگا دیا تھا لال رنگ کا یہ جھنڈا اکثر اس وقت فیر آیا جاتا ہے جب ایران کسی کی موت یا حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کرتا ہے لال جھنڈا دراصل اعلان ہے جنگ ہے یعنی جنگ کا بگل ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے ہانیا کی موت کی پشتی ہونے کے بعد کہا تھا کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے سیدھے طور پر اسرائیل پر حملہ کرے گا ہم ہانیا کے خون کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہ ہمارے کشتر میں ہوا ہے اب خامنی نے اسرائیل پر سیدھے حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے جس کے بعد اس بات کے آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے کہ اب کبھی بھی ایران اسرائیل پر حملہ بول سکتا ہے ایران کی دھمکی کے بعد میڈلیشٹ پر مہا یدھ کے بادل منڈرانے لگے ہیں خبر ہے کہ اگلے 72 گھنٹے میں ایران اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران اسرائیل پر مسائل اور ڈرون داگ سکتا ہے لیبنان بارڈر سے ہجبولہ کو حملے کے لیے آدیش دے سکتا ہے لال ساغر سے ہوتی اسرائیل پر نشانہ ساتھ سکتا ہے ہماس اسرائیل پر راکیٹ حملے تیز کر سکتا ہے اسرائیل پر حملے کی ان سبھی آشنکاؤں کے بیچ ایران نے امریکہ پر بھی بڑا حملہ بولا ہے ایران کی سرکار نے آروپ لگایا ہے کہ ایران نے بینا امریکہ کی انمتی اور خفیہ مدد کے یہ حملہ نہیں کیا ہوگا اس لیے اسے بھی اس کی قیمت چکانی ہوگی وہیں امریکہ نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ہماس نیتا اسرائیل حانیا کے اوپر ہوئے حملے میں اس کی کسی بھی طرح کی کوئی بھومی کا نہیں ہے لیکن اگر ایران نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو وہ اپنے سیوگی دیشوں کا پوری طاقت سے ساتھ دے گا جز جز میں ، میں ، کے منٹ پوریسی انتیسل دیشن دیشن کا اقصاد ہے کیسکم بالنگ کو بلک ملک استabilizing actions across the region our opinion and point of view on the iranian regime is quite clear and we will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from iran but also taking appropriate action from the united states iran and amerika kez bayaan kebaad vishlashkoh kya or sse aashankajtai ja raha ki amerika ke saad bhi iran ka tanao bhalek saka hai ab teak iran ke proxy sangathan huti aur iraqi milishiya ke loo amerika ke yudh poto aur thikano ko nishana banaate raha mana ja raha hai ki abis me aur اگر ایسا ہوا تو امریکہ بھی جوابی کاربائی کرے گا اور ایران کی طرف سے اس کے سہیوگی دیش بھی جنگ میں کود سکتے ہیں ایسے میں میڈل ایسٹ میں بارود کی بارش ہو سکتی ہے ٹیم نیوز نیشن